السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اس لئے کہ اس ہفتے کمنٹس اور خواب زیادہ ہیں اس لئے آپ پوری ویڈیو دیکھ کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر جان لیں آج کا پہلا خواب یہ ہے فرہین مردباد سے کہتی ہے سلام علیکم میرا نام فرہین ہے میں مردباد سے ہوں پرسو فضر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ میں شابل کی زیارت پر گئی ہوں وہاں قبروں میں مردیں ہیں لکھیں ہیں اور مردوں کو ٹچ ہوتے ہی وہ اٹھ جاتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے فرہین صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے قبروں کی زیارت کا اور مزار پر جانے کا تو یہ اللہ تعالی نے آپ کو موت دیہانی کی موت کی یاد دیہانی کے طور پر دکھایا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف اور بزی ہو جاتا ہے کہ اس کا مرنے کی جانب اور مرنے کے بعد والی زندگی کی جانب کبھی خیال ہی نہیں جاتا تو اس طریقے کے خواب کے ذریعے اس کو یاد دلائی جاتی ہے شاید اسی لیے یہ خواب دکھایا گیا ہے تاکہ آپ گناہوں سے بچیں اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بزاریں باقی خواب میں کوئی برائی کے بات نہیں ہے انشاءاللہ خیر ملنے کی علامت اور نشانی ہے یہ اگلا خواب ہے رونک گوریا کہتے ہیں خواب میں جامن دیکھنا جامن خریدنے کا کیا مطلب ہوتا ہے محترم آپ نے اگر خواب میں اپنے آپ کو جامن خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ حلال روزی ملنے کی علامت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے جانب سے رزق حلال کے اور سہولت والی روزی کے انتظامات اور فیصلے کیے جائیں گے اگلا خواب نومان مجھے خواب میں بڑی بڑی مسجدیں نظر آتی ہیں اور کبھی کبھی میں ان مسجد میں جمعہ کی نماز یا عید کی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہوں نومان صاحب اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں انشاءاللہ سکون اور اتمنان حاصل ہوگا اور سہولت والی اتمنان والی خوشی والی زندگی گزرے گی لیکن یہ تعبیر اسی وقت ہے جب آپ ریل زندگی میں نماز کا احتمام کرتے ہوں گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہوں کوشش کرتے ہوں اور اگر آپ نماز کا احتمام ہی نہیں کرتے گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر تعبیر اس کی الٹی ہو جائے گی اگلا خواب ناوید کے نام سے یہ کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی خواب میں کبوتر کا کچھا گوشت لیتے دیکھنے کی تعبیر اور وہ گوشت مسجد کے امام دیتے ہیں دیکھنے کی تعبیر اگر آپ نے خواب میں کسی سے کچھے گوشت لیا ہے کبوتر کا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نصیب والی مقدر والی اچھی تقبیر والی بیوی ملے گی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں حلال روزی میں خوب برکت اور ترقی دے گا اور اگر وہ گوشت آپ مسجد کے امام صاحب سے لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے وہ امام صاحب یا وہ عالم صاحب آپ کے لئے بہت خیر اور بھلائی کے ذریعہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ ان کے ذریعے سے آپ کو دینی فائدہ خوب حاصل ہوگا وہ آپ کی دینی اور دنیاوی بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ بنیں گے اس لئے ان کا عدب احترام کیا کریں ان کی خوب خدمت کیا کریں یہ سیدہ سمیرہ گلانی ملتان سے میری دو نوکرانیاں ہیں جو بے حد و بے حساب آٹا گوند کے سرخ گوٹا لگے دو پٹے میں میرے حوالے کرتی ہیں ساتھ ہی کواں دے دی ہیں جو دودھ سے لبہ لب بھری ہوئی ہے حقیقی زندگی قید سی ہے خوابند بڑھے بیمار اور سخت گیر جاویر قسم کے ہیں نوٹ یہ نوکرانیاں صرف خواب میں ہیں حقیقت میں کوئی مددگار دور دور تک نہیں ہے سیدہ سمیرہ گلانی صاحبہ یہ جو آپ کی زندگی میں مشکلے اور پریشانیاں چل لہی ہیں جن سے آپ گزر رہی ہیں ان کے چھٹنے کی جانب خواب میں بشارت اور خوش خبری موجود ہے انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی میں جلدی آسانیاں پیدا کرے گا اس لئے آپ صدقے کا احتمام کریں دعا کریں نماز اگر نہیں پڑتی پابندی کے ساتھ پانچ وقتی کی نماز ابھی سے شروع کر دیں اور خصوصا پردے کا لحاظ ضرور کریں جب آپ یہ چند کام کریں گی تو ان کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے لئے ان مشکلوں کو آسان فرما دے گا یہ کہتے ہیں اسلام علیکم آئیم فروم موسکت خواب میں دانت ہاپ ٹوٹا ہوا دیکھنا ایک خواب ان کا دانت ٹوٹا ہوا دیکھا آدھا دوسرا شادی دیکھنا شادی میں یلو کپڑے جی ان کے خواب دو ہیں ایک تو انہوں نے ہاپ دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں اور دوسرے شادی دیکھی ہیں جس میں یلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا لیکن دلہ اور دلہن کو نہیں دیکھا محترمہ پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں شاید آپ کو مشکلوں کا سامنا ہے پریشانیوں سے آپ گزر رہی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہی ہے جس سے آپ گزر رہی ہیں لیکن اس پریشانی سے آپ نجات پاسکتی ہیں اس کا طریقہ یہ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ صحافیت کی دعا کریں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں بلکل پابندی سے اور پردے کا ضرور احتمام کریں انشاءاللہ یہ مشکلیں اللہ آسانی میں تبدیل کر دے گا جہاں تک بات ہے شادی دیکھنے کی تو شادی دیکھنے کا خواب بھی اچھا ہے انشاءاللہ زندگی میں خوشیہ ملنے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے گھبرانے اور اڈننے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ سے دعا کرتی رہیں نماز کا احتمام کریں اسلام علیکم میری سگائی کو پانچ مہینے ہو گئے ہیں دس دن سے خواب میں شادی کی بہت شادی کی بات ہو رہی ہے انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ سگائی ہو گئی پانچ مہینے ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد سگائی کی باتیں ہو رہی ہیں شادی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ایک دوسرے کے لئے بہترین پارٹنر اور شریک حیات ثابت ہوں گے دونوں کی زندگی پر اتمنان اور سکون والی گزرے گی اس لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صدقے کا احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں یہ کہتے ہیں حضرت میں شادی شدہ ہوں میں اپنے سپنوں میں ہمیشہ پیٹ میں مروڑ ایٹھن دیکھتا ہوں تین چار مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور میں پوری رات درد اور پریشانی میں رہتا ہوں محترم اگر آپ نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں یہ گناہوں سے بچتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ حرال روزی ملے گی اور اگر آپ گناہوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتے نماز کا خیال نہیں رکھتے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوں گے اس لئے اب آپ دیکھیں آپ کون سی تعبیر اپنے حق میں اس کی بہتر سمجھتے ہیں آپ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں سائٹ کی تعبیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کوشش کریں گناہوں سے بچیں نماز کی پابندی کا لحاظ کریں انشاءاللہ پھر یہ خواب آپ کے لئے بہت خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوں گے السلام علیکم حضرت میں نے خواب میں بڑے بڑے گوشت کے پاچھے دیکھے ہیں اور ان پرانچوں کو کسائی کاٹ رہا ہے گوشت کے کچھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا بلکہ خواب دیکھنے والے پر آزمائش اور امتحان کے آنے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اس لئے آپ صدقہ کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں اور تمام طریقے کی بھناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں نماز کا ہے تمام ضرور کہیں انشاءاللہ پھر یہ خواب آپ کے لئے زہمت نہیں بلکہ رحمت ثابت ہو سکتا ہے اگلا خواب ہے یہ لمبا خواب ہے پورا نہیں پڑھوں گا السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں پریگنٹ ہوں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں خواب میں وہ بھی صحیح تھا اور ہم بات کر رہے تھے یہ شادی ان کی ہوئی نہیں اور انہوں نے شادی سے پہلے اپنے آپ کو پریگنٹ دیکھا ہے بچی کی پیدائش دیکھئے تو یہ خواب اچھا ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جوڑی ایک دوسرے کے لئے بہت مفید اور خیر کا ذریعہ ثابت ہوگی اور آپ صاحب اولاد بھی ہوں گی اللہ تعالی آپ کو نیک سال اولاد سے بھی نوازے گا اس لئے صدقہ کریں اللہ تعالی سے اپنے لئے دعا کریں اور اچھے خواب پر شکر آدھا کریں السلام علیکم آج میں نے سپنے میں دیکھا ہے کہ میرے چھوٹے بھگتیجے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں رو رہی ہوں یہ بھی لمبا خواب ہے انہوں نے لکھا میں قبرستان گئی ان کی قبر وغیرہ تلاش کری چھوٹے بھگتیجے کا انتقال دیکھنا یہ کسی آزمائش کی علامت اور دلیل ہے یعنی کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتی ہیں اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش آ سکتی ہے اس لئے آپ صدقے کا احتمام کریں گناہوں سے بچیں خصوصا نماز کا خیال رکھیں اور پردے کا کامل احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ پھر یہی خواب آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے یہ ویڈیو حدرباد سے دیکھ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں خواب میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اڑتا ہوا دیکھتا ہوں اگر آپ نے خواب میں اپنے آپ کو یوں ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا ہیں تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ بہت سی خیر اور بھلائیوں بلیں گی اور یہ بھی ممکن ہے آپ کو کوئی بڑا سفر درپیش ہو اور جس سفر کو آپ کریں گے اور وہ سفر آپ کے لئے بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا تو ہواوں میں پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب اچھا ہوتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں اچھا خواب ہے اگلا خواب یہ کہہ دی ہیں میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا ہمارے گھر میں بہت زیادہ فلوں کے پودے ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پھل بھی ہیں اور ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے فلوں کا باغ دیکھنا یا فلوں کے پودے گھر میں دیکھنا یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ مالی فائدہ ہوگا کاروبار میں خوب ترقی اور برکت ہوگی اور زندگی پور سکون اور پور اتمنان گزرے گی خواب دیکھنے والے اور اس کی فیملی کی اس لئے پریشان نہ ہوں صدقے کا احتمام کریں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اس لئے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں اور نعمتوں پر جتنا شکر ادا کیا جاتا ہے اتنا بہتر ثابت ہوتا ہے اس لئے شکر ادا کریں اور اگر کچھ جو لوگ ایسا ہو سکتا نئے جڑے ہوئے ہوں ان کے لئے میں ایک بات پھر بتا دوں کہ اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخداری کی نیت تو نہیں تھی خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں اور جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے یہ چند باتیں خواب دیکھنے والا اپنے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے لئے خواب کی تعبیر بیان کرنا آسان ہو پھر جمعے کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ